دوستو یہ وقت ڈرنے کا نہیں مدد کرنے کا ہے آج مسلمان مسلمان ہو کے ہم لوگ ڈر گئے ہیں گھروں میں بیٹھ گئے ہیں ہم مسلمان ہو کے ڈر گئے ہیں کہ ہمیں کہیں کرونا نہ ہو جائے ارے یار اتنا تو چین نے ڈرا تھا جتنا ہم لوگ ڈر گئے اور وہ بھی مسلمان ہو کے افسوس ہے افسوس ہے اور حیرت ہے کہ ہم اتنے کمزور ایمان ہو گئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم احتیاط نہ کریں ہم موت سے نہ ڈریں ہم موت سے ڈریں ہم اس کرونا سے ڈریں لیکن ڈرنے سے زیادہ احتیاط کریں ہمیں موت کا ڈر نہیں ہونا چاہئے جب ہم موت سے ڈریں گے تو خام خواہ ہی خود کو پریشان کریں گے ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے جو میڈیا اتنی زیادہ ہائپ کریئٹ کر رہا ہے اس کی کیا ریزنز ہیں کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہم مسلمان ہو کے بھی اتنا ڈر رہے ہیں ہم کیوں زندگی کی اتنی چاہت کرتے ہیں ہم کیوں زندگی سے اتنی محبت کرتے ہیں اگر ہم کرونا سے بچ جائیں گے تو پھر ہم کبھی مریں گے نہیں ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم کرونا سے بچ جائیں گے تو پھر ہم کبھی مر ہی نہیں پائیں گے دیکھیں موت برحق ہے موت نے آ کر ہی رہنا ہے وہ جس طرح سے بھی آئے وہ آ کر ہی رہے گی ہم یقین کر بیٹھے ہیں ماسک پہ اور ہینڈ سیریٹائزر پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں موت سے بچا سکتی ہیں ہمیں کرونا سے بچا سکتی ہیں میں کہتا ہوں اتیاد کرو پر ان پہ یقین نہ کرو ایک شخص تھا جنگل میں اس کے پیچھے شیر پڑ گیا اللہ کا بڑا عبادت گزار بندہ تھا وہ باگتا رہا اس نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ درخت کو چیر دے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں اللہ نے اس کی دعا سن لی وہ درخت چیر دیا گیا اور وہ شخص اس کے اندر چلا گیا لیکن وہ پورا اس کے اندر نہیں آ سکا جو جو اس کا حصہ اس درخت سے باہر رہا وہ شیر نے سب کھا لیا اس نے بڑے روتے ہوئے انداز سے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میں تو تیرا بڑا عبادت گزار بندہ تھا پھر تُو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا غیبی آواز آئی کہ تُو نے اللہ سے مدد نہیں مانگی تُو نے اس درخت سے مدد مانگی تھی وہ درخت جتنا کر سکتا تھا تیرے لیے اس نے کیا اگر تُو اللہ سے مدد مانتا اور کہتا اللہ مجھے تُو بچا تو تجھے کہتے رہا اللہ نہیں بچا سکتا تھا جو درخت چیٹ سکتا تھا کیا وہ تجھے نہیں بچا سکتا تھا دوستو بلتی ہمارے اندر ہے ہمیں اپنے ایمان کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ کرونا ہمیں نہ بھی مارے تو ہم خود بزاتے انسان اندر سے مر چکے ہیں آج کافی چیزیں بند ہو جانے کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک مشکل گھڑی آگئی ہے ان سب میں کبھی سوچئے گا آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں میں بھی گھر میں بیٹھا ہوں میں اپنی بات بھی کرتا ہوں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا صرف میں اپنی بات بھی کرتا ہوں پر میں اپنے ریسورسز میں رہ کے ہمیشہ مہترین کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہی کوشش میں آپ سے چاہتا ہوں آپ کے اردگرد ایون میرے اردگرد ایسے لوگ ہیں جو دیاری دار ہیں جو صبح سے نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں آٹھ سور پے سے لے کے بارہ سور پے کما کے لاتے ہیں یہ میرے اپنے علاقے کی ریسرچ ہے اور جب وہ اپنے گھر آتے ہیں تو اپنی بیگم کو ہزار پے آ دیتے ہیں اور بیگم اپنے بچے کو ساتھ لیتی ہے اور بزار چلی جاتی ہے جب وہ بزار جاتی ہے تو وہاں سے وہ دو کلو اٹھا آدھا کلو چینی آدھا پاؤ گھی دس سور پے کی لال مرچے پانچ سور پے کا کھلا نمک اور دس سور پے کی حلدی لیتی ہے پھر وہ ہوتے گوشت کی دکان سے گزرتے ہیں کیونکہ ان کی استطاعت تو نہیں گوشت خریدنے کی جو پاس میں سبزی کی دکان ہے پھر وہ وہاں جاتے ہیں اور جب وہ وہاں جاتے ہیں وہ تیس روپے کی سب سے سستی سبزی خریدتے ہیں بیس روپے میں ادھرک ٹماتر لسن خریدتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا دنیا اور سبز مرچے انہیں ویسے فری میں مل جاتی ہیں اب اس سب میں ان لوگوں کا کون ذمہ دار ہوگا آپ یا میں یا وہ خود امید ڈر گیا ہے کرونا سے اور گریب ڈر رہا ہے بھوگ سے کہیں وہ کہیں اس کا کوئی بچہ بھوگ سے نہ مارا جائے جب مزدوری نہیں ہوگی جب دیاری نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے کرے گا دوستو یہی وقت ہے ہماری ازمائش کا اگر اس سال آپ عمرہ نہیں کر رہے حج نہیں کر رہے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اس کی طرف بھی ایک نظر ضرور ڈالیے گا نہ سوچئے گا ایسا کہ ان کی مدد اللہ کرے گا ارے یار مدد تو اللہ ہی کرتا ہے اگر اس نے آپ کو امیر اور ان کو غریب کیا ہے تو کسی لوجک سے کیا ہے کوئی وجہ ہے اس کی اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرا بندہ ہے جو میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے اور کون صرف اپنا سوچتا ہے جو اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے دیکھیں اللہ نے جو ہمیں پیسہ دیا ہے اس نے ایک ایک پیسے کا ہم سے حساب لینا ہے اس نے پوچھنا ہے کہ تم نے کون سا پیسہ کہاں خرچ کیا لیکن اگر ہم یہی پیسہ غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کریں گے تو اس کا حساب ہمیں دینے میں بڑی آسانی ہو جائے گی ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو دوسروں کے کام آتے ہیں اور اللہ کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اللہ کے پسندی دا بندے بنیں دوسروں کی مدد کریں اللہ آپ کی اور میری تمام مشکلوں کا آسان فرمائے جو لوگ بھی اس پریشانی میں ہیں ان لوگوں کا ساتھ ضرور دیجئے گا ایسے لوگوں کے لیے دعا کے ساتھ ضرور کچھ کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ